کیوں اور بڑھتے ہیں گیارہ ہزار ایک سو انتالیس کروڑ کے جی ایس ٹی بقایہ کا نوٹس ملنے کے بعد ڈیلٹا کورپ کا شیئر اٹھارہ فیزدی تک ٹوٹ چکا ہے خبر پر پوری زیادہ ڈیٹیلز اس پہ ہم شرط کے پاس جائیں گے اور اس خبر پر زیادہ معلومات لیں گے پوری جانکاری لیں گے کہ آخر پوری خبر ہے کیا لیکن ایک خاص انٹرویو آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں بازار میں ٹریڈنگ کے وقت میں اضافہ ہو سکتا ہے این ایسی نے سی بی کو چٹھی لے کر شام چھے بجے تک وایدہ بازار میں ٹریڈنگ کا پرستاف دیا ہے ہم سے خاص باتچیت میں این ایسی کے چیف بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر شری رام کرشنن نے کہا کہ اس وطورش میں ٹریڈنگ کا سمائے بڑھنے کی کافی سمبھاونا ہے مارکٹ کے ٹریڈ ٹائم ایکسٹینشن کی فیر سے سبب ہرٹ ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ہیں این ایسی کے چیف بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر شری رام کرشنہ جی آپ کا سواگت ہے ایٹی ناؤ سوادیش میں پہلا سوال میرا انویسٹرز اور جو ہمارے ویور سسٹر میں دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے یہی ہے کہ آخر کتنا مارکٹ کا ٹریڈ ٹائم ایکسٹینڈ ہونے کی سمبھاونا ہے آپ نے کیا پروپوسل دیا ہے بہت بہت دنیوار مجھے یہ موقع دینے کے لیے ہم نے یہ پرستاو رکھا ہے سبی کے پاس کہ چھ بجے سے نو بجے تک ایک سیشن ہم کو جو کرنا ہے وہ کرنے کا پروول دے ہم کو اور یہ پروپوسل ہم نے فائنلیز کیا ہے بہت سارے ڈسکشن کے بات جو سارے سٹیکھولڈرز ہیں مارکٹ میں جیسے کی ایسٹ مینجرز ہیں بروکرز ہیں کئی طرح کے بروکرز ہیں اور فورن انویسٹرز بھی ہیں ہم نے سب کے ساتھ ڈسکس کیا ہے یہ پروپوسل مطلب ہم نے ان کو پوچھا بلکہ یہ مانگ تھی بہت سامنے سے ہمارے پاس کئی کئی لوگ ملتے تھے اور ہم کو بولتے تھے کہ یہ ایکسٹین کیجئے تو ہم نے یہ ٹاپک دیا سب کو بولا آپ بیچار کیجئے اس پہ کامیٹی میں آئیے وکنگ گروپ میں آئیے اور ہم کو بتائیے کیا کرنا چاہیے تو یہ ان کا پرستاو ہے جو ہم نے ابھی پلیس کیا ہے اسے بھی کے پاس تو ان کا یہ ریکویسٹ تھا کہ یہ ایکسٹینشن کرنا صحیح ہوگا دیش کے لیے اور مارکٹ کے لیے اور کاس کر کے ایکوٹی ڈیریویٹیوز میں ہی کرنا چاہیے کیش ایکوٹیز میں ابھی کچھ نہیں کرنا چاہیے تو اسی کے حساب سے ہم نے یہ چھے سے نو بجے کے اندر انڈیکس آپشنز اور انڈیکس فیوچرز لانچ کرنے کا پرستاو پلیس کیا ہے فلال جو انویسٹرز کو موقع ملے گا وہ یو ایس کی ٹریٹ ٹائمینگ اور باقی جو مارکٹ فنکشن کر رہے ہیں اس کے حساب سے ایک ہیجنگ کا موقع رہے گا آپ کو کیا اس کے پیچھے سوچ تھی بلکل ابھی آج کے تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو انویسٹرز کے بیہیوئر بھی چینج ہو گئے ہیں جو پرانے زمانے کے انویسٹرز تھے ان کے ریکوائرمنٹس کچھ الگ ہی تھے آج کے جو ینگسٹرز ہیں وہ زیادہ تر شام کے ٹائم میں ٹریڈنگ کرنا شاید پرفر کریں گے ایسا ہم کو لگتا ہے اور اسی وجہ سے ہم کو یہ سہمتی بھی ملی ہے بہت سارے سٹیکولڈرز سے کہ یہ کرنا صحیح ہوگا اور ایک چیز ہے کہ آج دنیا بہت انٹرکنیکٹڈ ہو گئی ہے جو یو ایس میں ہوتا ہے آپ کو ایمپیکٹ کرتا ہے اور اس کے لئے ہم کو اپنے انویسٹرز کو بھی ایک موقع دینا چاہیے ہیڈجنگ کرنے کے لئے انویسٹر پورٹفولیو رسک ہے اوپن رہتا ہے نہیں تو اگلے سبے تک جب مارکٹ کھلیں گے یہ سیچویشن کو چینج کرنا ضروری ہے اس لئے ہم لوگ یہ پرستہ رکھے ہیں کیا یہ جو ابھی سٹیپ ہے اس کو پہلا قدم مانے کہ آگے جا کے قریب 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے جو ٹریڈ ہونے کے آگے کی سمبھاب اس کے لئے صرف ایک یہ پہلا قدم ہے دیکھیں ایسا ہے ابھی یہ شروعات ہی قدم بول سکتے ہیں اس کو ابھی آگے کیا ہوتا ہے دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس میں اور کئی پروڈکٹس ایڈ کر سکتے ہیں چھے کے نو کے بیچ میں وہ ایک آپشن ہے ہمارے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ نو بجے کا جو ٹائم ہے ان ٹائم اس کو تھوڑا اور بڑا دیا جائے اور یارہ پچھپن تک لے جائیں وہ بھی ایک آپشن ہے اور جلدی صبح چھے بجے شروع کرنے کا بھی ایک تھیسرا آئیڈیا کسی نے دیا تھا ہمکو ابھی وہ اینے بلڈ نہیں ہے اس کے لئے تو الگ سے ہم کو سوچ سوچ وچار کرنا پڑے گا وہ کرنے کے لئے ہم تیار ہیں جو مارکٹ کو چاہیے وہ ڈیلیور کے لئے ہم ہیں اور مارکٹ انفرسٹرکچر انسٹیٹیوشن کا فرض بھی وہ ہی ہے اس لئے ہم اس پہ اوپن مائنڈ لے کے چل رہے ہیں ابھی ایک چوٹا سا قدم ہم اٹھا رہے ہیں اور اس کا سکسس میجر کریں گے تھوڑا چے مہینے آٹھ مہینے ایک سال میں تو ہم کو پتہ چل جائے گا اس کے بعد سوچا جائے گا کہ آگے کیا کرنا چاہیے آخری سوال جو رہے گا وہ ٹائم لائن کو لے کے رہے گا اس ویت ورش میں کیا ریٹیل نویشک اور باقی جتنے بھی انویسٹرز ہیں وہ یہ پروڈکٹ کو فائنلی ٹریٹ کرتے ہوئے پائیں گے دیکھئے ہمارا امید تو یہی ہے کہ مارچ کے پہلے کر دینا چاہیے امید ہے کیونکہ اس کے اوپر چرچہ ہوگی ابھی ریگلیٹرز کا اپروال بھی آنا ہے باقی ہے اس کے بعد ہی ہم قدم اٹھا پائیں گے لانچ ٹائم لین کا جہاں تک سوال ہے ہم سب سٹیکھولڈرز کو بتائیں گے کہ ابھی ریگلیٹری اپروال مان لیجی جب بھی آ جاتا ہے اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ یہ ہمارا ٹینٹیٹیو سکیڈیول ہے اور آپ واپس سب کا سہمتی لے کے آگے بڑھیں گے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے تو جو ٹریڈ ٹائمنگ ہے وہ ساڑھے تین بجے شاید ختم نہیں ہوگی آگے چھے سے نو کا بھی ایک سیشن ہونے کی پوری پوری سمبھاونا ہے اس وطورش میں بلکل تو یہ تھے نیسی کے چیف بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر شری رام کرشنن جو کی بازار پر سمیں بڑھانے کے پرساب کو لے کر ہمارے ساتھ چرچہ کرتے ہو